السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئیک حبتت اعمالهم وفی النارهم خالدون عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی موجبتان قیلم الموجبتان قال مماتا وہو لا يشرک باللہ دخل الجنہ ومماتا وہو لا يشرک باللہ دخل النار اللہ مالک الملک احکم الاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لئے پیدا کیا عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لئے اللہ نے قیم بیار رسول علیہ السلام مبوز فرمائے سب سے آخر میں سید الولین واللاخرین امام المجاہدین رہبر رہنما مقتدع و پیشوہ امام عاظم قائد آدم مرشد آدم رہبر عاظم محسن عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ پر اپنے پاک مقدس کلام قرآن مجید کو نادل کیا اس کا بیان تشریح تفسیر آپ کو سمجھائی فرمایا ہم نے ذکر نصیت قرآن کو آپ پر نادل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کریں آپ نے اپنے قول فعل عمل تقریر تاہیر سے قرآن کی تفسیر کی اس طرح دین مکمل ہوا اور آپ نے اپنی امت کو یہ نصیت کی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گرنٹی دیتا ہوں شرک و بدد کی آنڈیاں چلیں گمرائی کے جکڑ آئیں اور بے حیائی کے طفان اٹھیں تم کبھی گمرانی ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قلمہ میں دو کا ذکر اللہ رسول ازان میں دو کی گوائی اللہ رسول ختمہ میں دو کا اعلان اللہ رسول اتیات اصحوں میں دو کا اقرار اللہ رسول قرآن میں اتی اللہ و اتی الرسول یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو جب مریں گے قبر میں چھائیں گے پہلا سوار رب کا ہوگا دوسرا رسول کا ہوگا برادری کی عزت کرو برادری کو کھلاو پھلاو برادری کے دوریات پوری کرو گلی محلے والوں کا خیار رکھو لیکن دین ایمان ہدایت سرات مستقیم سچا اور حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں آپ کی ہر بات لکھا کرتا تھا مجھے ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو کبھی آپ خوشی میں کبھی غمی میں کبھی کسی کیفیت میں اور کبھی کسی کیفیت میں انہیں کہا کہ تم میرے ساتھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شاگرد ہو صحابہ کرام ہو رضوان اللہ علیہ مجمعین تم قرآن کے گواہ ہو لیکن تمہارا مشورہ اور تمہارا کال اور تمہاری رائے میرے لئے دھلیل نہیں جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تصدیق نہ کرا لوں تو دین قرآن اور حدیث ہے باپ دادہ کی نام باپ دادہ کی بات اور جو ہے علاقے قسم و روال کال فتوے لڑیاں سلسلی یہ دین نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے پوچھا آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے آت میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ لکھو بلا دھڑک لکھو بلا خوف و خطر لکھو اپنے مو مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرد منہ الا الحق اس مو سے عق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں قرآن بھی عقے حدیث بھی عقے کتاب بھی عقے سنت بھی عقے قال اللہ بھی عقے قال الرسول بھی عقے فرمان خدا بھی عقے فرمان مصطفیٰ بھی عقے فماد آباد الحق اللہ دلال حق کے بعد الحق تے حق کے بعد تباہی اور بربادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس کی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہ کرو ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو کہ اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو ایک اللہ کے لئے نظرنیات چڑھا دو دوسرے کے لئے نہ دو لا الہ الا اللہ اللہ عبادت کے لائق ہے دوسرا نہیں اللہ کے لئے کرو دوسرے کے لئے نہ کرو اللہ کے لئے کرا رہے دوسرے کے لئے انکار رہے اللہ کے لئے سماتے دوسرے کے لئے نفی ہے یاکن عبدو تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں ویاکن استعین تشش مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں وابد اللہ و لا تشرکو بی شیعہ اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے کی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی سامنے جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں تحیاتو للہ والسلواتو والتحیبہ یا اللہ زبانی مالی بدنی عبادتیں صرف تیرے لیے کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گتی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کے لیے نہیں عبادت زبان سے دل سے بدن سے حضا اور کان سے مالی بدنی صرف ایک اللہ کے لیے اس عبادت کے اندر دوسرے کو شامل کرنا اس کو شرک شراکت کمپنی سسٹم سانج پنک کھاتا داری کہتے ہیں اس شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں مکہ والوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پرائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا گا تو تمہاری اچھائیاں بھی ہیں ہاں کیوں نہیں بیت اللہ نہیں بنایا ایک نماز پڑھے لاکہ سوا جماع سے ستائیس لاکہ اللہ نے فرمایا مکہ والوں کے کول میں شرک فیل میں شرک رورو میں شرک رگو ریشے میں شرک صبح شرک شام کو شرک سورو پکار میں شرک ندر نیاز میں شرک جھکنے میں شرک کیام رکو شہدے میں شرک نار ربا کرنے میں شرک ان کا کوئی عمل قبول نہیں چاہے بیت اللہ بھی بنا لیں اللہ تعالی نے سورہ انام کے اندر اٹھارہ پر غمروں کا ذکر کیا فرمایا اگر یہ نبوتوں والے رسالتوں والے کتابوں والے بخشیروں ہیں نبی رسول فرض اور اگر وہ بھی شرک کرتے ان کے بھی عمال ضائع برباد ہو جاتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں آل افضل مزد مکرم مزفہ متہاریں سورت میں اجمل سیرت میں اکمل اخلاق میں افضل حضب اصمی اشرف فاہم افراسد کے امام فساعت بلاغت کے بادشاہ ہیں نبوت رسالت ان پر ختم اللہ نے چنکے منتخب کر کے بھیجا پوری دنیا میں آل افضل بنایا آسمانوں کے مہمان بنے اور جنت کے دروازے ان کے شاعروں سے کھل لیے ہیں حمد کا جنڈہ ان کے آتھ میں ہوگا وہ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی وہ چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا انگلی اوپر کی اللہ نے چاند ٹکڑے کر دیا چہرہ اوپر کی اللہ نے یا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا اتنی شان اور آن مقام والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب کرتے ہیں فاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائیم سسک اللہ بِدُرْن فَلَا کَاشِ فَلُوِ اللَّهُ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرض کرو تو بھی تجھے بھی مصیبت پریشانی آئے میں ایک مولا کو چھوڑ کے تو کسی اور پریشان کو بکارے اور مشکل کشائی کے لیے تو تیری مشکل کشائی کوئی نہیں کر سکتا تیری مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا میرے بغیر جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا ایک اللہ ہے تو کیا امتیوں کے مشکل کشا امتیوں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شر سے روکنے کے لیے فرمایا قبر اونچی نہیں بنانی قبر پختہ نہیں بنانی قبر پر لکھنا نہیں ہے مجاور بن کے نہیں بہنا عمارت نہیں بنانی چراغ نہیں جلانا میرے امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی یہ وہ سبق تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا سب سے پہلا جو فہران کی چوٹھیوں سے شروع ہوا دعوت کے میدانوں سے جہاد کے محاذوں سے ہوتا ہوا یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے گئے حتیٰ کہ جب مکہ میں داخل ہوئے اس وقت بھی یہی بات تھی لا الہ الا اللہ وحدہ انجدہ وحدہ مناصر عبدہ وحدہ ملہ حضابہ وحدہ مکہ والوں تم غلط ہوئے تمہارے باپ دادہ غلط ہوئے تم یہ کہتے تھے کہ اللہ اپنے ولیوں کو اور اپنے نیک بندوں کو اختیارات دیتے ہیں یہ ولی جو ہے اس کی روح تصرر کرتی ہے اور ذکہ دیتی ہے اور اس ولی کی درگاہ سے اولاد ملتی ہے مازر سے نہیں اک اللہ مشکل کشا اک اللہ عذت روا لا تو منا تو ذاہ وگلیاں درگاہیں آستانے مشکل کشا یہ عذت روائی کے اڈے نہیں ہیں ایک اللہ مشکل کشا ایک اللہ عذت روا جھکو تو اس کے آگے چھکو دوسرے کے آگے نہ چھکو مانگو تو اس سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو دو نظر نیاز چڑھاوا تو اسی کے لیے دوسرے کے لئے نہ دو لان اللہ منذبہ لے غیر اللہ اللہ کی لانت تو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لئے زبا کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں نے فران کی چوٹیوں سے کہی پہی کہی تھی اور تم نے مجھے جہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا اور مجھے عرد کرنے پہ مجبور کیا آج وہ بات سچی ہوئی ایک اللہ مشکل کو شاہ ایک اللہ عدت روا جس نے اپنے بندے کی مدد کی سارے لشکلوں کو شکست دی جب وفات کا وقت آیا اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ بتایا لان اللہ یعودہ من نصارہ اتخذو قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لانت پھڑکار ہو یعود و نصارہ پر صحابہ اکرام کانپ گئے قریب ہوئے کیا فرما رہے ہیں فرمایا اللہ کی لانتو یعود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں رسولوں کی دوہے تعلیمات بلا کر ان کی قبروں کو جو ہے وہ سیدہ گاہ اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں آل افضلیں بتاوا آپ ان کو عقیدہ آپ ان کو اپنا عقیدہ بتائیں اپنی امت کو اور عقیدہ ان کا جن کا تیری عقیدہ تیرے ساتھ مل گیا امت میں سے دوسرے کا عقیدہ نہیں ہے بتائیں ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رکوع سجدے خوشو خودو میرا رونا گڑکڑانا سورنا پکارنا میرے اکیام سجدے اور میری گریہ داری منہ سمادر منسقی میری قربانیاں بکرے چھترے نظر نیاد چڑھاوے بدنی مالی باتیں مہیایا میری پوری زنگی و مماتی میری موت نبائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نباب عبر عیم علیہ السلام کے لیے نکیش اور زندے مردے کے لیے میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے جراب پہ تمام جہانوں کا لا شریک اللہ جس کا کوئی شریک سانجی نہیں کو برابری کرنے والا نہیں مرزی کا مالک ہے کسی کو دے کسی کو معروم رکھے کسی کو پوری دے کسی کو عدوری دے کسی کا چولا چلا دے کسی کا بجھا دے کسی کا اشتی پاہ لگا دے کسی کی ڈبو دے سن لے گلہگار کی سن لے جواب دے دے پیغمبر کو دے دے اللہ سمد اللہ بین یاد آکھ محکوم خواہ دے مقدوب پیر مرید امام مقتدی گھدیوں درگاؤں آستانوں والے کلندر سائیں مرضواروں والے قبروں والے امبیاء صلاحات کے آز و حدہ شہدہ علماء جن فرشتے پوری کائنات کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور نہ کسی کی محبت کے آگے بتایا ان کو اپنا عقیدہ اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا پھر اپنے عمل سے بتایا بتر کا میدان سجا ایک ادار تھے تین سو تیرہ کو لے کے اترے بچے تھے اور بڑے تھے جوان تھے لڑو گے جناب لڑیں گے وہ تو ایک ادار ہیں جناب لڑیں گے ان کے بعد بڑا حصل ہے جناب لڑیں گے آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نہیں جو نے کہا تھا تُو اور تیرے عدب جا کے لڑو ہم محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لڑیں گے تعالی اللہ یہ شیوہ ہی نہیں با وفاؤں کا دودھ پی آئے ہم نے غیرت والی ماں کا نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں جہاں کو مہو کر دے نار اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیزیں دیوں سے لڑ جائیں سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گھر جائیں حضرت شادہ تُنکن سے ٹکرانہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگئے حدیث میں آپ کا چہرہ جو ہے وہ مسکرہ اٹھا کیوں خوش ہوئے کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا جہاد والا جب امت جہاد پہ لگ گئی جہاد کے میدان سجنے لگے جہاد کا میدان گرم ہونے لگا محمد خوش ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا تم ولیوں کے امام میں نبیوں رسولوں کا امام سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ برکت تبرک تبرک برکت برکت تبرک سے صبح جنگ جیت لیں گے صبح جنگ برکت تبرک سے کہتے ہیں ادھر بھی تبرک ادھر بھی تبرک ادھر جو ہے توری والا جو کوٹھا یہاں بھی آؤ تبرک ادھر تبرک یہاں تبرک حضر صاحب یہاں تبرک اللہ فرماتا تبارک اللہ دی بھی ادھر ملک برکت تبرک تو سب آسمان سے آتے ہیں یہاں کہاں تبرک گولیوں کے امام میں نبیوں رسولوں کا امام سو جاؤ برکت تبرک تبرک برکت سے جنگ جیت لیں گے نہیں ساری رات روئے گڑ گڑائے یا اللہ ڈال دے خیر مجھے بردے جھولی میری کون کہہ رہا ہے آسمانوں کا مہمان بردے جھولی میری سن لے میری فریاد بنا دے میری بگڑی تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تُو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتار دے اپنی مدد آج اور اپنے نام باقی رکھنا چاہتا ہے جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے تیرے نام بھی رہے گا جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے تیرے نام بھی کونی لوئے گا اتنا روئے گڑ گڑائے کہ چندہ چادر کندے سے گر گئی جس کا ذکر قرآن میں ہے جہاں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس تھے وہ تو اروقت خدمت میں رہتے تھے اقبال کو بھی کہنا پڑا پروانے کو چراخ بلبل کو پھول با صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول کہا بس کرو بس کرو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرگا پیچھے اٹبو بکر مجھے مانگ لینے دے آج میری ساری کمائی مدان میں لگ گئی صبح و شام رات دن کی کمائی مکہ مدینے کی اپنی امت کو سمجھایا جب تم نے بھی کشتیاں پا لگوانی ہو تم نے بھی سہتے لینی ہو رزق میں برکت ڈلوانی ہو اور تم نے بھی اولادیں لینی ہو تم نے بھی مشکل کشاہ یادت روائی کروانی ہو تم بھی اسی کو پکارنا مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی میں نے بھی اسی کو پکارا تھا میرا مشکل کشاہ بھی وہی ہے تمہارا مشکل کشاہ بھی وہی ہے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا دو باتیں ہیں واجب کر دینے والی عرض کیا گیا کیا فرمایا جو مرہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں ضرور جائے گا چاہے شروع میں چلائے جائے چاہے گناہوں کی سزا بھگت کے اور جو شرک پر مرا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ نو علیہ السلام کا بیٹا ہو ابراہیم علیہ السلام کا بھاپ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو قرار میں اللہ فرماتے لا یدخلون الجنت حتی یل جل جملو فی سمبل خیات یہ لوگ شرک پر مرنے والے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے جیسے اوڑ سوئی کے سراخ میں نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو زمبِ اکبر رہند اللہ جناب گناہ پاپ تو بڑے ہیں سب سے بڑا جرم پاپ کیا ہے فرمائے انتجار اللہ عدن خلقہ کا ایک اللہ نے تو یہ پیدا کیا دیکھنے سننے والا تیرا قدقات سے منائی اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے اور جب تو دے تو کسی اور کے سب سے بڑا گناہ پاپ جرم اور سب سے بڑی بغیرتی نمہ کرامی یہ ہے میرے امتی کہ پیدا اس نے کیا دیا اس نے اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے تو کسی اور سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے وہ عبادت کول سے ہو فیل عمل سے ہو نماز نیاز رودہ عجز زکاة درود وزیفہ اور وہ جو ہے کسی قسم کی عبادت تو سر و خالص ایک اللہ کے لیے کریں وہ دو چیزیں نفی اس بات اللہ کے لیے ثابت کرو دوسرے کے لیے نفی کرو یہی وہ بات تھی جو بزرگوں نے کہی سلطان باہو کیا کہتے ہیں نفی اس بات دا پانے ملے آ ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک بچایا جان پلن پر آئی نفی اس بات لا الہ الا اللہ دھگڑ مغر نہیں جیسے سات پشتی مسلمانوں نے براہ رکھا ہے کہ اللہ کے لیے بھی دینا دوز آزانیں بھی ہیں نمازیں بھی ہیں رو دے بھی ہیں عجبی ہے عمرے بھی ہیں اور جنابہ سارے اعتقاب ترابی سب کچھ ہے اللہ کے لیے بھی دوسرے کے لیے ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے دینے والا ایک دیکھ لینے والا ایک بھیجنے والے دکڑ مغر پروگرام اللہ کو قبول نہیں ہے خالص اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو صفت کردہ کردہ اللہ کہنا بیٹھیں حبیبِ خدا نو خدا کہنا بیٹھیں تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے خبردار ہو کے تو ہشی آرے ہو کے اے مطاعدہ درجہ غلامہ نو دے دیں رسالت دی کرسی امامہ نو دے دیں اللہم ازل اسلام والمسلمین اللہم انسل اسلام والمسلمین اللہم انسل جہاد والمجہدین اللہم انچے اخواننا من السجون اللہم انشمرزانا مرز المسلمین اللہم انستنعوراتنا وام رواتنا اللہم انرزکنا الاخلاص والاستقام اللہم انرین الحق حقا مرزکنا اتباعا وَرِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلًا مَرْزُكْنَا اِجْتِنَابَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ مَا يَسِفُونَ وَسَلَامُ لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ